امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام پریشانیوں کو ختم کر دے اللہ پاکہ آپ کے صغیرہ کے بینا گناہوں کو معاف کر دے آج میں جو آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں سورے الناحل کا ہے بہت نایاب ہے بہت بلم بالا ہے جتنی بھی تعریفی سملکی کی جائے اتنی کم ہے اگر جو میرا بہن بھائی یہ چاہتا ہے کہ آپ کو مستقبل کی اور ماضی کی خبریں یا اگر کوئی شخص یا کوئی بہن بھائی دوب تکلیف میں ہے اور وہ آپ کے اپنے پاس آتا ہے فریاد لے کر یا آپ اس کی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس آیات مبارکہ کو جو سورے الناحل کی ہے آیات نمبر سینتیس کی روزانہ ایک جگہ وقت مکرر پر بیٹھ کر اگر آپ سینتیس مرتبہ بس پڑا کریں گے اگر آپ عشاء کے وقت بیٹھتے ہو تو پھر عشاء تو ہی ٹائم رکھو گے اگر آپ کسی اور نماز کے وقت کرنا چاہتے ہو تو اس نماز کا ایک دن وقت مکرر کرو اور تمام جو عمل کا طریقہ ہے وہ ایک دن ہی کی ٹائم پر مکرر کیے ہوئے ٹائم پر ہی ادا کرو گیارہ دن کا یہ عمل ہے صرف آپ نے سینتیس مرتبہ اس آیات کو گیارہ دن تک پڑنا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی موچندی جمعیرات کی پکڑ نہیں ہے لیکن پرہیز آپ جمالی کریں گے اور زکاة یعنی کہ اجازت کا طریقہ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے ویسے آپ اجازت کا طریقہ اختیار کریں گے تو پہلے آپ ایسا کیجئے گا جو طریقہ ہے پہلے آیات کو اچھی طرح کوئی اچھی طرح اس کو یاد کر لیجئے گا اور پھر آپ نے جب اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو یا آپ نے کسی کے بارے میں جاننا ہو یا کسی چور کے بارے میں جاننا ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جس کو آپ نے مطلب کہ حل کرنا ہو ماضی کی خبریں غیب کی خبریں تو آپ نے کیا کرنا ہے دہنی گروٹ پر آپ نے یعنی سیدھی گروٹ پر آپ نے سو جائیں سونے سے پہلے سونے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر تیرا مرتبہ اس آیات مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے یعنی سور نخی کی سینتیس بھی آیات کی آپ تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ سارا حال آپ کا جو بھی آپ دیکھنا چاہو گے آئینی کی طرح آپ کے سامنے آیا ہو جائے گا اور نظر آئے گا اگر کوئی بہن بھائی پریشان ہے تو اس کی لازم مدد کیجئے گا اس عمل کی ذکات ادا کرنے کے بعد تو اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ لگتے ہی تمام حال آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے اور تمام بات جو ہے آپ کو معلوم ہو جاتی ہے یہ بہت نایاب عمل ہے دعا کرتی ہوں کہ آپ اس کو ضرور کرو گے ایک دفعہ کیجئے گا بہت موجی عمل ہے اور بہت ہی نایاب عمل ہے اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی توفیق اتافرمائے بہت نایاب عمل ہے اور جاہل لوگوں کے ہاتھوں میں اس عمل کو نہ آنے دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اوہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا بہت زیادہ خیال رہیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بہت زیادہ خیال رکھئے گا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تیارے سسکرائبے اور تیارے بہنوں بھائیوں اگر آپ مدیسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا محصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے اتیات اور صدقوں خیرات اس ای میل میں آپ یادتہ دیکھے ہمیں بیٹ سکتے ہیں ایک حدیثے پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو کرس دے اور اس کرس کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھو لیا لے کہ تم گنبن کے دانے کے نہیں دہتے کہ تم ایک دانہ گنبن کا بگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بانیوں ہیتے ہو بانییں یعنی کہ کبھی آپ نے گنبن کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گنبن کا زمین میں رہتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گنبن کا دعا فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ پاک کرس دیگر کی مدد کرتے ہیں اگر کوئی ادرسے کے لیے یا نصور کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پر رابطہ کریں اجازت دے میں بہت زیادہ کیا گا یہ چھوٹا سپیگان ہے تو آپ کے لیے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم معذرت ہو ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے کیا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مصد ہماری کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف کنچانا اور جتنی بھی انویات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط منبر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو دین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبتہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط منبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک سی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے تو وہ نوچندی جمعیرات کہلائے گی یہ آپ کو فاضیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کہا جائے جس میں جلالی کہا گیا ہو جمالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرہیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس لئے گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سیڑکہ میوہ ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا سر کے بار پٹوانا جانور کی خال سے بنیوی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی نہ آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلوں یا تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک ہلا سیتھ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے پتہ والی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آل کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کام ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فجت کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجت کی دعا رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے پروہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجل کی دعا غیرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لیے ایک بار سوری فاتح آیتل کرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجے سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط قیلہ ہوتا ہے اور آپ کی افاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازتاری سے کریں اگر آپ رازت کو افاظت کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے راست بھائی ماں باپ کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے اور نہ اینک سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کوئی لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریٹ پان ساریہ کتکا ہیرون چرس افیوم شراب ہر قسم کی کوئیٹی آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا کوئی سیلیٹ گرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورد مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا قرار رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ